عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی سو سال کی بے ریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی حضرت اکدس حضرت مولانا اشرف علی تھانی وی رحمہ اللہ تعالی بھی حکیم الامت تھے انہوں نے فرمایا کہ اس شیر کو میں پڑھوں فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے کہنے لگے حضرت سو سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو لاکھ سال کی بات ارشاد فرما دی پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشق جلیس ہم کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا زکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے اللہ کی دھن مل جاتی ہے معاصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی آدائیں پیاری ان کی صدایں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہیں خوش نصیب لوگ وہ ہیں خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی اللہ حسن میں مل جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی زانوں میں تلمز عرشد آنے ٹکاتا ہے عرشد آنے ٹکاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سار تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی جوڑا